موسیقی مدھے پردیش کے اندر کرناٹک کے اندر اتر پردیش کے اندر گجرات کے اندر یہ چاہتی ہے کہ ان کا کم سے کم اترا ریزلٹ تو آ جائے جیسے کی دوہزار انیس میں آیا تھا لیکن اب وپکشکا گڑبندن اور اندرونی میں کہہ سکتا ہوں فوٹ یا غداریاں ایکارڈنگ ٹو بی جے پی وہ نکل کر کیسے آ رہی ہیں کہ وسندرہ راجے اپنے آپ کو در کنار کرنے یا کرائے جانے پر کیا ناراض ہیں ایسی چیز نکل کر سامنے آ رہی ہیں راہل قصوہ نے پہلے جو ہے میٹنگ کی اور اس کے بعد کانگریس نے ان کو ٹکٹ دے دیا وہ بھی میدان میں ہے اب ایک نیا نام اور آیا ہے ٹکٹ کٹنے کے بعد کانگریس آئی نے لگتار ان کا نام جہاں گھوشت کر دیا آپ کی سکین پر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کوٹا سے پرلات گنجل یہ ان کا ٹکٹ کار دیا گیا تھا ان کو بھی کانگریس نے ٹکٹ دے دیا ہے یعنی کہ ان جگہوں پر جہاں پر بھارت جنتہ پارٹی کا ڈیزلٹ شت پرتی شت ہے وہاں پر بھی کانگریس اپنی سیند لگانے کی کوشش کر رہی ہے اب اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں صاحب نوین جندل تو آگے دیکھئے ہریانہ کے اندر نوین جندل تو خیر اتنا بڑا نام ہے بیسیکلی کہ ان کا آنا نہ آنا کوئی ایسا میں یہ نہیں کہوں گا کہ صاحب وہ کانگریس کے سے زیادہ نیتہ سے زیادہ بجنیس من بہت بڑے تھے آپ جانتے ہیں پورا ہندوستان جانتا ہے کتنا بلاجن کا بجنیس ہے اور بجنیس کو مینٹین کرنے کے لیے حفاظت کرنے کے لیے بجنیس من کیا کیا کرتے ہیں یہ تو اس دور میں ہمیں پہلی بار معلوم پڑا ہے خیر تو میں دوستو آپ کو راجستان کی بات بتانا چاہتا تھا وہاں پر جو آر ایل پی ہے آلریڈی اس سے کانگریس کا گڑ بندن ہو چکا ایک پارٹی اور ہے جس میں زیادہ تر جو شیڈل ٹرائبز ہیں وہ لوگ ہیں اس کا نام ایکزیکٹ میرے ذہن سے نکل رہا ہے اگر راجستان میں کانگریس کا گڑ بندن ان سے بھی ہو جاتا ہے تو وہ جو پچیس میں سے چوبیس اور چوبیس میں سے پچیس آیا کرتی تھی آر ایل پی صحیح لگا کر کے اس بار راجستان کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان ہونے والا ہے ایک بات میں نے آپ سے ایک مہینہ پہلے کہا تھا کہ گہلوت کی سرکار گئے ہوئے دو ڈھائی مہینے میں وہاں کے لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جو اشوک گہلوت نے ان کو سویدھائیں دی تھی وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں پچیس لاکھ کی چرنجیوی نیو جنا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی پریوار کو یا کسی بندے کو پچیس لاکھ روپے کا سواست کا بیمہ مل جانا دیش میں پانچ سو روپے کا سلنڈر ایک زمانے سے جا رہا ہے مطلب ادھر اسواری رائیستان میں وہ ایک ایسی نظیر پیدا ہوئی کہ باقی تمام بھارتی اندہ پارٹی کی جو چیف فنسٹر ہیں اس بات کی حمد نہیں کر پا رہے ہیں کہ پانچ سو روپے کا سلنڈر کر دیں اتر پردیش میں نہیں ہوا ہے خیر تو میں وسندرہ راجے پر آتا ہوں وسندرہ راجے کے بارے میں ابھی آپ کو یاد ہوگا کانگریس آئے کے جو دگہ جنیتا ہے پہلے وہ وسندرہ راجے کے قریب ہی رہے انہوں نے کہا وسندرہ راجے بڑا نام ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا غالبا بڑا نام ہے یا تو ان کو اپنی پارٹی بنانا چاہیے یا پھر کانگریس میں آ جانا چاہیے اور وسندرہ راجے وہاں کی میٹنگ میں بھی شامل نہیں ہو رہی ہیں جو کی وہاں کے پر جو منتری منڈل کی میٹنگز ہوتی ہیں اور ان کو تھوڑا درکنار بھی کیا جا رہا ہے اور دیش کے اندر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اتنا بتائیے مہاراست کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا کون سا نیتا ایسا ہے جو آپ کو فارم کے اندر دکھائی دیتا ہو بتائیے فارم اندہ سینس کے سروے سرہ با دکھتا ہو مطلب چیف فنسٹر کے نام بھی آپ کو سوچنے پڑیں گے ہم تو گجرات کے بارے میں سوچا کرتے تھے اگر آپ سے میں کہوں مدی پردیش کے چیف فنسٹر کا نام بتائیے بتا دیں گے آپ لیکن سوچنا پڑتا ہے شیوراج جی وہاں پر جو ہے سائیڈ لگا دیے گا راجستان کے اندر میں نے آپ سے کہا وسندرہ راجے بڑا نام ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کئی ساری سیٹوں پر اثر بھی ڈال سکتی ہیں لیکن چپ رہی ویدان سبا کے دوران امید یہ تھی کہ شاید آلہ کامان نام دے دیں گا لیکن اب جس پرکار سے کانگریس آئی جو ہے نہلے پہ دہلا مارتی جا رہی ہے اور ان کے لوگوں کو ٹکٹ دیتی جاری ہریانہ کے اندر بھی سانسط تھے موجودہ سانسط ویریندر سنگھ جی کے لڑکے بلکہ ویریندر سنگھ بھی آ گئے ہیں شاید غالی بن کانگریس میں انہوں نے بھی باقاعدہ ستیفہ دے دیا یعنی کہ موجودہ سانسط جو ہیں وہ بھی ستیفہ دے رہے ہیں پور سانسط کے دوبارے ہی چھوڑ دیجئے ٹکٹ کٹنے کے علاوہ بھی باقی لوگ بھارت جنتہ پارٹی کی شاید وہ نیتیا دیکھ چکے ہیں اب آپ کو بتایا کیا جاتا ہے کہ کانگریس کی طرف سے نیتار ہے چھے ویدھائیت جو آئے ہیں پانچ ویدھائیت ہیماچل میں وہ تو آلڈیڈی سسپنڈڈ ہیں وہ تو ویدھائیت ہی نہیں ہے ابھی اور جب وہ راجہ سبا کے اندر غداری کر چکے کانگریس کے انسار ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو وہ تو زائر سی باتیں کانگریس میں تھے ہی نہیں اب رہے نہیں ہیں ان کو نیلمبت کر دیا گیا ہے تو اس تو بات یہ ہے کہ راجستان کے اندر وسندرہ راجہ شاید پیچھے سے وہ گیم کھیل رہے ہیں کہ ایک اکسیٹ جہاں پر موڈی جی اور بھارت جنتہ پارٹی کنگنہ کو اتارا جاتا ہے میں کنگنہ پر کیسٹوری کروں گا دیکھئے گا ایک اکسیٹ پر ایسا حالانکہ ہیماچل بڑی میں کہہ سکتا ہوں کہ سوفٹ دھرتی ہے ہندوت کے لیے وہاں پر بھلے ایک بار کچھ اور ایک بار کچھ اور آتا ہو لیکن پھر بھی وہاں پر بھارت جنتہ پارٹی کا ورچس ہے ہندوت اوپر کام کر رہا ہے وہاں پر سنگٹھن اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کنگنہ رنوت کا سارا لیا جاتا ہے تو راجستان کی استیتی دوستو یہ ہے کہ وسندرہ راجے کو سائٹ لگانا انہوں نے انتظار کیا دو ہزار بائیس میں اس وقت تو شاید وہ نہیں بتا پائیں لیکن اس بار اگر ان کی وجہ سے دین چار پانچ دو چار پانچ سیٹے اگر کام ہو جاتی ہیں تو یقین مانی ہے دو ہزار بہتتر کانکڑا بہت دور جا رہا ہے اگر آپ کاغذوں کی بات کریں گوڈی میڈیا سے ایک میٹ کے لیے باہر آ جائیں اس کے شور سے باہر آ جائیں تو دھائی سو سیٹے بھائیڈتی جنسہ پارٹی گڑ بندن کو مل نہیں پا رہی ہے یہی وجہ کہ اولیسہ کے بندے سے تھوڑا سا تعلق سائی کیا جاتا ہے یہی وجہ کہ آندر پردیش میں ٹی ڈی پی سے تعلق سائی کیا جاتا ہے یہی وجہ چندر شیکھر کے ساتھ بھی تعلق سائی کیا جا رہا تھا چندر شیکھر راؤ کے ساتھ سوری دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دگا جو کو سائیڈ کرنا شروع کیا ہے وہ اب آپ کو نقصان دے گا چونکہ دو ہی نیتہ نظر آنا ہے مہارات سے لے کے اتر پردیش منگال سے لے کے کہیں پر بھی آپ چلے جائیے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا نیتن کٹکری کا نام گاہے بھگائے آ جاتا ہے اتر پردیش میں یوگی جی کو کس طرح سے سائیڈ لائن کر رکھا بتائیے وہ چیف منسٹر ضرور ہیں لیکن ان کے بارے میں افوائے اڑتی رہتی ہے کہ دوہزار چوبیس کے بعد ان کو بھی دیکھا جائے چونکہ یہاں تو امیش شاہ اور مہدی جی کے نام کے علاوہ کوئی نام بھی نظر نہیں آتا راجنات کا نام سنائے کچھ سنائے کہ وہ کچھ کرنا ہے بتائیے کتنے بھلے بھلے دگج نہیں تھا جو بھارت جنہ پارٹی کا حدیش بھی رہے سائیڈ لائن کر دیا جانا ہے لیکن وسندرہ راجے نے اپنا کام شاید میں کوئی شیورٹی سے نہیں کہا رہا ہوں لیکن یہ لوگ سب وسندرہ راجے کے سمرتک مانے جاتے ہیں ان لوگوں نے دیرے دیرے جو کانگریس کے دامن تھامنا شروع کر دیا ہے یہ ایک سوچک ایسا ہے کہ مدی پردیش گجرات اور ایسی جگہوں پر جہاں پہ بھارت جنہ پارٹی سوچ یہ رہی ہے کہ اس کا شت پرتیشت ریزلٹ آئے گا کرناٹک کا تو آپ کو ریزلٹ ہم بتا چکے ہیں کہ سروے آیا تا سترہ سیٹے گھٹ رہی ہیں سترہ سیٹوں کا نقصان ہے بھارت جنہ پارٹی کو اب رائیستان کے اندر دیکھے کیا ہوتا ہے وسندرہ راجے اگر اس کے پیچھے ہیں کہ ان کے سمرتک گائے ایک کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کانگریس ان کو ٹکٹ دے رہی ہیں تو کچھ نہیں معلوم کیا ہو جائے تو رائیستان سے بلی خبر دوستو مجھے لگا آپ کو بتانی چاہیے کہ اس بار وہ حالات نہیں ہیں جو دو آزار انیس یا دو آزار چودہ میں تھے چونکہ ایک پارٹی اور جو میں نے آپ سے کہا کہ سیڈل ٹرائبز کی اگر ان کے ساتھ آگئی تو کانگریس ماں دس سے پندرہ سیٹے بھی جھٹکہ دے سکتی ہے اور وسندرہ راجے تو شاید یہ کام کری رہی ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کے میٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہین